اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سحیب اقبال اور میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سحیب اقبال افیشل ناظرین حیدر علی نے پیراولیمپکس میں پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے حیدر علی کون ہیں پیراولیمپکس کیا ہوتی ہیں اور یہ کون سا گول میڈل ہے اور کتنا بڑا عزاز ہے اس ویڈیو میں ہم مکمل طور پر آپ کو معلومات شیئر کریں گے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ٹوکیو اولمپکس گزری ہیں یہ جو اولمپکس ہوتے ہیں اس کا آغاز اٹھارہ سو چھانوے میں ہوا اور اب یہ تین یا چار سال بعد اولمپکس ہوتے جسے دنیا بھر کی اتھلیٹ جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں اس میں مختلف گیمز ہوتی ہیں زیادہ تک جو ہے وہ اتھلیٹس کی گیمز ہوتی ہیں ابھی آپ نے اولمپکس میں دیکھا کہ ارشن ندیم نے پانچویں پوزیشن حاصل کی تلہ نے جو ہے ویٹ لفٹنگ میں پانچویں پوزیشن حاصل کی اور ادھر کوئی ہم گولڈ میڈل جو ہے وہ نہیں جیسکے اس کے بعد جو ہے یہ ایک پیرا اولمپکس ہوتی ہے جس میں جو کسی بھی بیماری میں چاہے کوئی ٹانگ کی بیماری ہے کسی کو ہاتھ کی بیماری ہے کسی کو دماغی جو پیرا نارمل لوگ ہوتے ہیں جو عام مطلب جو ہے وہ دیگر لوگوں کی طرح دماغی ذہنی جسمانی فٹ نہیں ہوتے کوئی نہ کوئی ان میں جو ہے وہ کمی ہوتی ہے لیکن وہ کھیل کے میدان میں جو ہے اپنا لوہا منوارے ہوتے ہیں تو اس طرح کے لیے ایک پیرا اولمپکس جو ہے وہ انٹرنیشنل جو ادارہ ہے اس نے شروع کیا کھیلوں کا تو پیرا اولمپکس میں یہ پاکستان کا پہلا نیسو سنتالی سے لے کے آج تک یہ پیرا اولمپکس کا پہلا گول میڈل ہے جو ہیدر علی نے جیتا ہے ہیدر علی جو ہے وہ فیسکو میں ملازم ہے جو وابڈا کے ایک ادارہ ہے فیسکو فیصلہ باد جو ہے وہ الیکٹرسٹی جو سپلائی چین ہے اس کا جو ہے فیسکو کا وہ ملازم ہے لائن سپریڈینٹ جو ہے وہ ہے اور گجرانوالا کا رہیشی ہے لیکن ایک دماغی فالج کی ایک جو بیماری ہوتی ہے اس میں مبتلا تھا اور وہ اس لیے اس نے کولیفائی کیا لیکن اس نے جو ہے وہ اس اولمپکس میں گول میڈل جیت کر جو ہے وہ پاکستان کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کر دیا ہے جس پر پوری قوم کو جو ہے وہ اس وقت فخر ہے کہ ہیدر علی نے جو ہے وہ پیرا اولمپکس میں پہلا گول میڈل جو ہے وہ پاکستان کا جیتا ہے اور پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ بلند کر دیا ہے پیرا اولمپکس کے میدان میں جس پر قوم کو فخر ہے ناظرین اگر آپ کو ہمارا یہ انفارمیٹک ویڈیو پسند ہو تو چینل سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو لائک کر دیجئے گا ویڈیو دوستوں سے شیئر دکا دیجئے گا شکریہ